موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوز باللہ وسلم علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیکہ ہم الوارثون اللذین یریسون الفردوسهم فیہ خالدون صدقاللہ العدیم اللہم صلی علی محمد وعلى آلومہ محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آلahren ابراہیم انکا حمید مجید اللہم باریک علی محمد وعلى آلہ محمد کما باریک flute علی محمد وعلى آلہ ابراہیم انکا حمید مجید محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مہذبان عبدالوحاب آپ کو پروگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین میں نے کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس ویک پہلے دن یعنی کل حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اور آج حضرت عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اور کل حضرت عبدالعبن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو یہ عبادل سلاسہ ہیں یعنی اگر تو دیکھا جائے کہ چار ہیں ویسے عبادلہ اربع کہ حضرت عبدالعبن عباس حضرت عبدالعبن عمر اور حضرت عبدالعبن مسود اور حضرت عبدالعبن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو لہذا حضرت عبدالعبن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو کے حوالے سے تو میں گفتو کر چکا ہوں لیکن ان تین حضرات کے حوالے سے مستقل یعنی گفتگو نہیں کی تو آج ناظرین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسمائی للہ عبداللہ و عبدالرحمن کہ اللہ تعالیٰ کو جو ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام ہیں وہ ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن تو اسی بنا پر عربوں کے اندر یعنی اسلام سے پہلے بھی یہی حالت تھی کہ لوگ عبداللہ نام کو پسند رکھتے تھے اور اسی طریقے سے اسلام کے بعد یعنی جب یہ حدیث پیش ہوئی تو اکثر صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سابزادے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو لہذا ناظرین یہ اسلام لائے ہیں شروع کے اندر ہی یعنی جیسے ہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی اسلام لائے اس وقت ان کی عمر کوئی تقریباً جو ہے وہ تین چار سال کی ہوگی یعنی چھوٹی عمر کے تھے تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحابیت حاصل ہوئی ان کو چھوٹی عمر کے اندر اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آئے سن تیرہ نبوی میں تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ منورہ حجرت کر کے تشریف لے آئے تو لہذا غزوہ بدر اور غزوہ اہد میں یہ شریک نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً تیرہ سال تھی تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول تھا کہ آپ بچوں کو جنگوں میں نہیں لے جائے کرتے تھے جب تک وہ پندرہ سال کے نہ ہو جائے تو لہذا اس بنا پر یہ غزوہ بدر میں اور غزوہ اہد میں شامل نہیں ہو سکے لیکن غزوہ اہذاب میں یہ شامل ہوئے تھے لہذا ناظرین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ذہین صحابہ اکرام میں شامل ہوتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس صحابی سے سب سے زیادہ مرویات ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً دو ہزار سے زائد احادیث ان سے انہوں نے روایت کی ہیں تو لہذا اس بنا پر ان کو بڑے علاماء میں شمار کیا جاتا ہے احادیث کے اور یہ جو فقہ مالکی ہے اس کا جو سارا مدار ہے وہ حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فتاوہ ہیں اور ان کی جو روایات ہیں اس پر ممنی ہے جیسا کہ فقہ حنفی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہ شافی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لہذا ناظرین یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اس مجلس میں امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اس مجلس میں حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کبار صحابہ موجود تھے حضرت عمر بھی موجود تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلمت تیبا کشجرت تیبا یعنی کشجرت تیبا یہ شجرہ تیبا ہے شجرہ مبارکہ اس کا جو تذکرہ کیا ہے اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہاں پہ کشجرہ تیبا سے مراد کون سا درخت ہے تو لہذا ناظرین اس سے مراد تو کھجور کا درخت ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خجور کا درخت ہے اصلہ ثابت وفرہ فی السماع یعنی خجور کا درخت جو ہے ناظرین انشاءاللہ میں یہ جو آیت ہے یہ جو پوری آیت ہے سورہ ابراہیم کی انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے کیونکہ یہ پورا ایک موضوع ہے اور اس پہ انشاءاللہ میں مستقل آپ حضرات کے سامنے نیکسٹ ویک یا اس کے بعد کبھی پورام کروں گا صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے جو مثال دی ہے تو یہ کلمہ تیبہ کی مثال کشجر تیبہ سے دی تو کشجر تیبہ سے مراد کیا ہے تو اس سے مراد جو ہے حضور نے فرمایا کھجور کا درخت ہے کیونکہ کھجور کا درخت جو ہے فور ایور ہوتا ہے یعنی ایور گرین ہوتا ہے فور ایور سے مراد ایور گرین ہوتا ہے اور اس کا جو پھل ہے کھجور ہر یعنی سٹیج پہ استعمال ہوتی ہے کچھی ہو تو اس کو کھجی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی اور پھر جب یہ اتر جاتی ہے تو پورا سال استعمال ہوتی ہے اس کے لئے کوئی فریج ڈی فریزر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے تو لہذا پوچھا تو صاحب انہیں کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ بتائیں تو جب وہ مجلس ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے اس کا جواب پتا تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے یعنی جو مومن کے ایمان کی اور کلمہ تیبہ کی جو مثال دی ہے وہ مثال دے کے جو اللہ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد کھجور کا درخت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تم اگر اس وقت بتاتے تو مجھے فلا فلا چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتی یعنی میرے لئے باعث فخر ہوتا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو چھوٹا تھا سب سے اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے تو لہذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بڑوں کی موجودگی میں میں گفتو کروں لیکن ناظرین یہ عدب تھا احترام تھا جواب آتا تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ نہیں دیا اور کہا کہ اس وئے سے کہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے ناظرین اسی طریقے سے ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کو بتائیں کہ جب بڑوں کی مجلس میں بیٹھے ہو تو گفتو کو سنو جو بڑے گفتو کر رہے ہیں اس کو سنو اس سے دو باتیں پتا چلتی ہیں ایک بات کیا پتا چلتی ہے کہ جب بڑے بیٹھے ہوئے ہوں گفتو کر رہے ہوں تو وہ بچوں کو بھی اس میں شامل کریں بچوں سے مراد میں نے عرض کی ہے جیسے کہ تیرہ چودہ سال پندرہ سال کے بچے سولہ سال کے بچے ان کو بہت چھوٹوں کو نہیں جو شعور جو بالک ہو چکے ہیں ان کو بھی اپنی گفتو میں شامل لکھیں تاکہ ان کو سننے کا موقع ملے ان کو سیکھنے کا موقع ملے اور ان کی تربیت ہو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بڑے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بچوں کو بھگا دیتے ہیں کہتے ہیں بچوں کا کام یہاں نہیں ہے کیوں کام نہیں ہے اس لیے کہ ہماری جو گفتو ہے وہ لایانی گفتو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایسی گفتو کرتے ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں کی جا سکتی تو بھئی ایسی گفتو کرنے کی ضرورت کیا ہے کون سی ایسی گفتو ہے جو بالک بچوں کے سامنے نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے کوشش یہ کریں کہ بھئی اپنی مجلسوں میں اپنی محفلوں میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کریں ان کو بٹھائیں تاکہ وہ سیکھیں ایک بات تو یہ پتا چل گئی اور یعنی اس مجلس سے اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کبار صحابہ موجود تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا اور حضرت عبداللہ ابن موجود تھے وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو لہذا اس سے تو یہ بات پتا چلی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے ان کو بتانا ہے کہ جب بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو تم نے سننا ہے یعنی بعض بچے ہوتے ہیں کہ وہ ادم بیچ میں بول دیتے ہیں اور زیادہ بولتے ہیں تو ان کی تربیت کرنی ہے کہ بھئی آپ نے بات کرنی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے سوال تو آپ اس کا جواب دیں لیکن اگر نہیں پوچھا جائے تو آپ خاموش رہیں اور سنیں تو تربیت ہو جیسے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا اور ایک بات کل کے زمین میں عرض کر دوں جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بڑوں کا کام کیا ہے بڑوں کا کام یہ ہے کہ بچوں کو دعائیں دیں یہ جو دعا ہوتی ہے ناظرین یہ دعا بڑی اہم چیز ہوتی ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو وضو کا پانی پیش کرتے تھے آپ کا عدب احترام کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ یا اللہ تو ان کو حکمت عطا فرما یا اللہ تو ان کو فقہ کی تعلیم عطا فرما فقیو فی الدین وعلمہ التعویل کہ ان کو تعویل کا علم دے ان کو دین کی گھرائی کے ساتھ سمجھ عطا فرما ان کو حکمت عطا فرما تو لہذا اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں تو لہذا بڑوں کا کام کیا ہے کہ وہ دعائیں دیں اور چھوٹوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ چھوٹے ایسے کام کریں جس سے بڑے دعائیں دیں چھوٹوں کو کام بھی تو ایسے کرنے چاہیے جو بادب ہوتا ہے وہ بانصیب ہوتا ہے اور جو خادم ہوتا ہے اس وہ لوگوں کی دعائیں لیتا ہے تو لہذا عدب بھی سکھائیں خدمت بھی سکھائیں اور بڑے دعا دینے کے اندر کنجوسی نہ کریں اور ایک دوسرے کو دعا دینے میں کنجوسی نہ کریں دعا دیں پتہ نہیں کہ کس کی دعا کس کو لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے تو لہذا اس سے ہمیں یہ بات پتا چلی دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور شوقت اطا فرمائی علم اطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تقوی اطا فرمایا تھا یہ انتہائی متقی آدمی تھے لہذا آتا ہے ناظرین ایک دفعہ یہ سفر کر رہے تھے تو ایک گرمی کے دن تھے بہت زیادہ اور ریگستان کے اندر یہ جگ پہنچے تو تھگ گئے پڑاؤ ڈال لیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک چرواہ ہے اور وہ بکریوں کو چرا رہا ہے تو انہوں نے اس چرواہے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو کہا کہ بھئی کچھ جو ہے وہ پانی وغیرہ پیا اس کو کہا بھئی تم بھی پیو کوئی کھانی کی چیز پینے کی چیز اس کو پیش کی تو اس نے کہا جی میں نے جو ہے وہ نہیں پینی میرا روزہ ہے تو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اتنی گرمیوں کے دن ہیں اتنی سخت گرمی ہے اور کوئی رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے تو تم نے اتنی سخت گرمی کے اندر جو ہے نفل روزہ رکھا ہے یعنی تم نے کیا ضرورتی تمہیں روزہ رکھنے کی یعنی اتنی سخت گرمیوں کے اندر تو لہذا اس نے کہا کہ بس میری عادت ہے میں اکثر روزہ رکھتا ہوں تو اس کو کہا کہ بھئی ایسا نہ کیا کرو یعنی اپنی نفس کے اوپر مجاہدہ مت کیا کرو مشکت نہ ڈالا کرو اتنی سخت گرمی ہے اور تم ریگستان کے اندر ہو دیکھیں اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر سختی نہیں تھی آپ جو ہے لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے آپ نے جیسے اس کو دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کی تربیت کی اس کو بولا کہ بھئی یہ نہیں کہ بڑا متقی آدمی ہے بڑا پریزگار آدمی ہے واہ واہ ماشاءاللہ یہ نہیں بلکہ اس کو کہا کہ اتنی سخت گرمی ہے اور ریگستان کے اندر تم بکریاں چلا رہے ہو تمہیں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے گرمی ہے گرمی کے اندر ریگستان میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہیں ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤ تو پھر کیا ہوگا قصور روزے کو ٹھہرا ہوگے کہ بھئی روزہ رکھا باتا اس لیے ایسا ہو گیا تو لہذا دیکھیں انسان کو اپنے آپ کو مشکت میں نہیں ڈالنا چاہیے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی تربیت کی اچھا پھر کہا کہ اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑا کوئی نیک آدمی لگتا ہے اس کا امتحان لیتے ہیں امتحان کیا کہ اس کو بولا یار یہ بکری ہے جو ہے ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دو اور وہ بکری جو ہے وہ ہمیں بیج دو ہم اس کو کاٹ کے پکا لیں گے کھائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے تو اس نے کہا نہیں یہ بکری ہیں تو میری نہیں ہیں یہ تو میرے آقا کی ہیں میں تو چلاتا ہوں میں تو اس کا غلام ہوں تو میں کیسے بیچ سکتا ہوں انہوں نے کہا اتنی بکری ہیں تمہارے آقا کو کیا پتا چلے گا انہوں نے کہا آقا کو تو نہیں پتا چلے گا لیکن آقا کے آقا یعنی اللہ رب العزت کو تو پتا ہے کہ میں یہ خیانت کر رہا ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا آقا کون ہے اس نے بتایا اور تم کس علاقے کے اس نے بتایا تو لہذا ناظرین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے جب واپس اپنے علاقے کے اندر آئے اور آ کر اس کے آقا کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ وہ جو تمہارا غلام ہے وہ غلام میں خریدتا ہوں اور وہ جتنی بکریاں ہیں وہ بھی خریدتا ہوں اور تم مجھے بیچو اور اس کو غلام کو اور بکریاں خرید کر غلام کو آزاد کیا اور وہ بکریاں ساری اس کو دے دی اور کہا کہ تم جیسا متقی آدمی دیکھیں روزہ رکھا روزے کے ساتھ ساتھ یعنی کیا تھا کہ امانتداری بھی تھی خائن نہیں تھا ہمارے ہاں کیا ہے کہ سر کے اوپر کھڑا ہے بوس تو کام کریں گے جیسی بوس ہڑ گیا کام ختم ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کاموں میں ڈنڈی مارتے ہیں ہم خیانت کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتے ہیں معاملات تیہ کر لیتے ہیں پھر اس کے اندر کیا کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں چٹنگ کرتے ہیں صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں یہ ہم مسلمانوں کا علمیہ ہے دیکھیں لہذا ناظرین حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس جیسے آدمی کو غلام نہیں ہونا چاہیے اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ یہ آزاد ہو اور ساری بکریاں اس کو دے دی تو لہذا ناظرین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان تھی اور آپ کبھی بھی یعنی آپ کمزور ہونا شروع ہو گئے تو لوگوں نے ان کی اہلیہ کو کہنا شروع کر دیا کہ تم حضرت عبداللہ ابن عمر کا خیال نہیں رکھتی تم ان کو اچھا کھلاتی بھلاتی نہیں ہو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو عجیب آدمی ہے کبھی کھانا اکیلے کھاتے ہی نہیں ہیں یا جو کھانا پکا وہا ہوتا ہے سارا کا سارا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں غریبوں کو دے دیتے ہیں تو لہذا جب بھی میں کچھ کھانا پکاتی ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کو دے دیتے ہیں فقیروں کو کھلا دیتے ہیں مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں خود نہیں کھاتے تو لہذا ایک دن انہوں نے کہا کہ میں ان کا علاج کرتی ہوں وہ علاج کیا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی ان کے گھر کے بھار اس وقت میں کھانے کے وقت میں فقیر آ جاتے تھے لوگ آ جاتے تھے ان سب کو پہلے کھانا کھلا دیا سب کو پہلے کھانا کھلایا سب کو کہا کہ بھئی کھالو اور جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تو تمہیں جب بلائیں تو تم لوگ جو ہے وہ کہنا کہ بھئی ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو ٹھیک ہے جی سب کو کھانا وانا کھلا دیا تو رات کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے اور یہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے ہمیشہ لوگوں کو بلا کے پڑوسیوں کو بلا کے اور فقیروں کو غریبوں کو بلا کے کوئی نہ ملے صحابہ کو بلا کے اور ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا دے تھے لہذا جب کھانا لگا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی بھار تو غریب نہیں ہے فقیر مسکین کوئی بھی نہیں ہے جس سے پوچھ رہے ہیں بلوارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کھانا کھا لیا تو بڑی پریشان کہ آج کیا ایسا کیا ہو گیا کہ بھئی سب نے کھانا کھا لیا ہے تو پوچھا کہ بھئی ایسا کیا ہوا تو ان کی اہلیہ نے کہا بھئی میں نے سب کو پہلے کھانا کھلا دیا تاکہ آپ سکون سے کھانا کھائیں ورنہ آپ کھانا نہیں کھاتے آپ اپنا کھانا بھی ان کو کھلا دیتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ہو گیا کہ تم نے مجھے بتا دیا کہ تم نے ان کو پہلے کھانا کھلا دیا ورنہ میں جو ہے آج رات کھانا نہیں کھاتا بھوکھا رہتا کہ بھئی کوئی آج کھانا کھانے والا میرے ساتھ نہیں ہے تو لہذا ناظرین یہ دیکھیں صحابہ کرام تھے اور ان کا اللہ رب العزت نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق عطا فرمایا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے تھے یعنی اکثر جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا وہاں نماز پڑھتے تھے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں وہاں پر یہاں کے بیٹھتے تھے ان درختوں کو پانی دیتے تھے ان جگہوں کا خیال لگتے تھے کوئی لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہا کہ یہاں پہ میرے آقا نے اپنے قدم مبارک رکھے ہیں یہاں پہ نماز پڑھی ہے اس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو بڑا عزاز عطا فرمایا ناظرین ان کا جو اصحاب شجرہ ہے نا یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین ایز یبائیونک تحت شجرہ کہ اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تو لہذا یہ جو اصحاب شجرہ میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی شامل کیا بلکہ میں اگر آپ حضرات کے سامنے گزارش کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پہلے انہوں نے بیعت کی کہ حضرت عمر نے ان کو بھیجا تھا کسی کام سے تو وہاں دیکھا کہ بیعت ہو رہی ہے تو یہ جو ہے وہ اس بیعت میں شامل ہو گئے اور پھر بیعت کے فوراں بعد گئے اور جا کے عمر کو بیان کیا ہے تو عمر بھی آئے وہ بھی اس بیعت میں شامل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب شجرہ میں شامل کیا ہے یعنی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہے لہذا ناظرین یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں فتح مکہ کے موقع پر بیس سال کے جوان تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تشریف لے جا رہے ہیں اور جیسی دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک نوجوان ہے جس کے جسم پہ ایک چادر ہے اور جو ایک گھوڑے پہ سوار ہے اور پھر گھوڑے سے اترتا ہے اور گھاس کاٹ کے وہ مجاہدین کے صحابہ کے گھوڑوں کو گھاس کھلا رہا ہے اور جو ہے تلوار ہاتھ میں ہے اور گبرو خوبصورت جوان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ یہ عبداللہ ہے یہ عبداللہ ہے یہ عبداللہ ہے اور یعنی تعریف کی اور کہا ماشاءاللہ اور حضرت عبداللہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو لہذا ناظرین اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بھی عطا فرمایا تھا کیونکہ آپ حضرات کے علمے ہیں کہ ازواج متحرات میں سے ایک زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے کون ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابزادی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں تو اس رشتے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگے ان کے جو ہے بہنوئی لگے اور یہ ان کے صالح یعنی برادر ان لاغ لگے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رشتہ اور نسبت بھی عطا فرمائی تھی تو لہذا ناظرین حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی نے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ہسٹری کے اندر کہ ان کے بارے میں کہ یہ آپ کو ہمیشہ جتنے بھی کانفلیکٹ ہوئے ہیں اور جتنے بھی مسلمانوں کے درمیان معاملات ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ان سے دور رکھا اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ صلح کے ساتھ معاملات چلیں اور یہ اپنے آپ کو ان معاملات میں شامل نہیں کرتے تھے یہ اللہ تعالی نے ان کو خاص وصف اتا فرمایا تھا کہ بھئی خاص طور پر صفین کے موقع کے اوپر تو لہذا ناظرین حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی نے وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے کیا اعزاز اتا فرمایا تھا کہ جب صفین اور جمل کے موقع پر آپ حضرات کے علم ہیں کہ جب بہت بڑا مسلمانوں میں آپس میں ترازہ کھڑا ہوا تو پھر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پیش کیا گیا کہ بھئی اب کیا کریں کہ بھئی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے کو دونوں کو سائٹ پہ کر کے یعنی ان کو خلافت سے ہٹا کر اور کس کو بنایا جائے خلیفہ تو انہوں نے رائے دی کہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی نے کو بنا دیا جائے تو لہذا انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا نہیں مجھے جو ہے وہ اس معاملے میں شامل نہیں ہونا مجھے یہ کوئی منصب کوئی عہدان نہیں لینا تو لہذا ناظرین کیوں کہ یہ ان کی اللہ تعالی نے ان کے اندر خاص وصف ان کو عطا کیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کو زخمی کیا گیا اور اسی زخموں کی تاب نال آتے ہوئے آپ شہید بھی ہو گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا خاص طور پر کہ دیکھو خلافت کے معاملے کے اندر حضرت جو عبداللہ ہے جو میرا بیٹا اس کو نامزد نہیں کرنا اس کو خلیفہ نہیں بنانا یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے بنائیں ہاں اس کو مشورے میں ضرور شامل کرنا کہ بھئی اگر کوئی مشورہ لینا ہے تو آپ مشورہ لے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیا راہ ہے تو لہذا ناظرین یہ بڑے عظیم صحابہ اکرام تھے اور اللہ تعالی نے انہی کے بارے میں رشاد فرمایا اولائکم الوارثون اللہذین یریسون الفردوسیون فیاء خالدون کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے اللہ رب العزت کی اللہ نے جو مسلمانوں کو مومنین کو دیئے وہ کیا ہے جنت الفردوس فردوس عطا کی اللہذین یریسون الفردوس کہ یہ کس چیز کے وارث ہیں فردوس کے جنت الفردوس کے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے تو لہذا ناظرین صحابہ اکرام اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے آتا ہے کہ لنتنال البرہ حتی تنفقو مما تحبون جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے لنتنال البرہ حتی تنفقو مما تحبون کہ جب تک کہ جو کچھ تمہیں محبوب ہے اس کو جب تک تم جو ہے اللہ کے راہ میں خرش نہ کر دو صحابہ اکرام ان کی ایک باندھی تھی اور ان کو وہ بڑی محبوب تھی تو لہذا انہوں نے اس کو ازاد کر دیا اور ازاد کرنے کے بعد دیکھیں ازاد کیا اور کہا کہ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد کر دیا کہ تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جو چیز تمہیں محبوب ہو تم اس کو خرش نہ کر دو تو یہ اس کو میں اللہ کے راستے میں جو ہے کیا کرتا ہوں ازاد کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس کا نکاح جو ہے وہ اپنے ایک غلام سے کروا دیا اس کو بھی ازاد کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اس کا بچہ ہوا تو جب وہ بچہ پاس آتا تھا تو اس بچے کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُودِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعْلِيمُ کہ اس بچے کو گود میں بٹھا کے کہ یہ اللہ کی راہ میں میں نے جس کو عداد کیا تو اس کو اللہ تعالی نے یہ اولاد عطا فرمائی اور یہ میری یہ اس آیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مجھے جو چیز محبوب تھی میں نے اللہ کی راستے میں اس کو خرج کر دیا لہذا ناظرین صحابہ اکرام السحابہ کلہم عدول صحابہ جو ہیں وہ اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں تمام کے تمام صحابہ اکرام میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں سے بنایا اور اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کی تقزیز کے قائل ہیں اور ان کے عادل ہونے کے قائل ہیں اور ان کی عظمت اور ان کی حرمت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی ان کی عظمت اور ان کی تقدیز پر ان کی حرمت پر کوئی حرف نہ لائے اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی